اسلام علیکم دوستو اچھا بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا برڈ پرندہ خاص طور پر لف برڈ اور بجری میں یہ پھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی وجہ کیا مو موڑ کے اپنے پروں کے اندر آخ لیتے ہیں اور پھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے موسم جو انسان ہے کل بارش ہوئی ہے اور آج وہ تھوڑا ہوا چلی ہے صبح کے وقت اور میں نے صفائی کے دوران ان کا جنسانہ وہ کور ہٹا دیا تھا میں نے کہا تھوڑی ہوا لگ جے اور وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ہوا لگیا جی تو یہ تین پیس تھے میرے تو یہ نا پھول کے بیٹھ گئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بیمار بیمار ہیں تو بڑے ڈیلے سے ہوئے تھے تو میں نے ان کا حل یہ کیا کہ میں ان کو نا چھوٹے کیج میں ڈال کے نا تو اوپر چھتک پہ لے آیا ہوں یہ دیکھو ابھی چار بجے کا ٹائم ہے یہ چھوٹا کیج ہے میرے پاس یہ میں نے اوپر ٹاور رکھا ہوا ہے سائیڈوں پہ ہوا آنا لگے ٹھیک ہے یہ سورج آپ دیکھ سکتے ہیں نکلا ہوا ہے یہ اس کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے تینوں پیسوں کو اور اب تکر میرے ہوتے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ پھولے نہیں آیا یہ دیکھیں نا اگر آپ کے پاس کچھ چھوٹا کیج اویلے بلانا تو اس پیس کو اس کے اندر ڈالو اور ان کو دوپ میں رکھو دس سے بیس منٹ دوپ میں رکھو گئے نا یہ ہے کہ زیادہ دوپ بھی نہ لگائیں نا ٹھیک ہے نا اور یہ نا اور پھر مسئلہ بنے تو نارمل سی دوپ آپ بھی ساتھ بیٹھ جئیں کیونکہ موسم کچھ ایسا ہوا ہے کہ انسانوں کو بھی ٹھانڈی لگ رہی ہے تو اگر آپ کو تھوڑی اسی گرمی لگے سمجھ آئے کہ جی اب دوپ مکمل ہو گئی ہے ان کی تو آپ ان کو جو سہنا وہ نیچے جا کے کیج میں چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا نا یہ حل ہے ان کا اور میڈیسن وغیرہ کچھ میرا دینا کیونکہ میڈیسن سے اور بیمار ہوں گے اور اکثر میں نے بھائیوں کو کہا ہے کہ جی سردین آیا تو ان کا جن سا پانی ہے نا وہ دن میں دو مرتبہ چینج کریں اتنا ظلم نہ کیا کریں ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ پانی کا پوڑ پڑا پڑا تھنڈا ہو جاتا ہے یہ میرے ماشاء اللہ نا دو پٹھیں ہیں اور ایک بریڈر بیرہ میرا یہ ریڈ ڈائس کا سپلٹ ہے وائٹ کلر کا نا یہ ریڈ ڈائس بچے نکالتا ہے تو یہ آکے بڑی کیر کرنی پڑتی ہے پرندے ہیں اگر انسانوں کے بچوں کی اتنی کیر ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ برڈ کا پرندہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا جزاک اللہ خیار